ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل کہ وہ جو لوگ ڈسکوالیفائی کیے گئے ہیں چن چن کے پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب نے اس سب کو یہاں ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا تو یہ کیوں ایسے چن کے؟ استیفہ اپروف کرنا چاہیے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایک آڈیو نکلی ہے جس کے اندر یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ کس کو چن کے نکالنا ہے کس کو نہیں نکالنا جس کے اندر شہباز شریف صاحب اور رانہ صاحب ہیں اور باقی لے رہے ہیں اور میرا خیال سپیکر بھی ہیں اسیمبلی کے تو پہلے وہ لیگ کی اور اب عدالت میں ان کی کیس چل نہیں رہا تھا ان کو یہ کہا جا رہا تھا عدالت میں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کے وہاں اس کو یہ سوال وہاں کھڑا کریں وہ لیگ کر کے آپ کیس سٹرونگ کریں اس آڈیو میں سپیکر صاحب نہیں ہے یہ تین ہیں شہباز شریف صاحب رانہ صاحب نہیں ہے اب عدالت کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ دیکھئے وہ تو خود سازش کر رہے ہیں تو آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں تو اپنا کیس سٹرونگ کرنے کے لیے وہ آڈیو لیگ کر دی یہ خان صاحب کے یہ سارا خان صاحب کی گیم ہے یہ کوئی لیکر شکر نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے یہ چوری کی ہیں یہ ٹیپس آڈیوز فرام ایک سٹرن ڈیٹا بیس یہ ڈیٹا بیس اسلامباد میں ہی ہے وہاں سے کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا جیسے جان سنوڈن نے بھی چوری کی تھی سی آئی اے کی اور سب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی تھی سنسل کو پورا ایکسپوس کر دیا تھے اور پھر اس کے بعد بھاگ گئے تھے تو یہ بھی اندر کی بات ہے اور یہ وہ صاحب آپ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے ہر ویڈیو جو آئے گا وہ نونلی کے خلاف ہوگا اور خان صاحب کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا آئیٹم جو ہے جس کو وہ چلانے جا رہے ہیں یا چلایا ہے وہ فلفل ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آئے گا اور خان صاحب اس کا سہارا لے کے بعد گیم آگے چلائیں گے یہ ٹوٹلی اے پی ٹی آئی پلانٹ ایک کپلیٹلی خان صاحب کی گیم اور آپ دیکھئے کتنے وہ خوش ہیں جب وہ آپ نے یہاں تصویر لگائی تھی اس سے بھی بڑی خوشی کے ساتھ جیسے بڑی مسچیوس کہ مزا آئے گا اور گیم کھیڑا ہوں خان صاحب گیمز کھیل رہے ہیں اور خان صاحب کا میجر گیم یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اس حکومت کی چھٹی کرائی جائے اور میں واپس اسٹیبیش رہا ہوں